بانی ایمکیو ایم ملتاف حسین پر مقدمات پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن اس بار کچھ الگ ہوا ہے اس بار بانی ایمکیو ایم پر لندن میں فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اب باقاعدہ طور پر مقدمات شروع ہو چکا ہے برطانوی عدالت نے ان پر سخت پابندیاں آئید کر دی ہیں عدالتی احکامات کے بعد بانی ایمکیو ایم اب سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکیں گے انہیں عوامی تماثر خطاب کی بیجازت نہیں ہوگی نہ ہی وہ پاکستان کی صورتحال پر تبصرہ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ عدالت کی اجازت کے بغیر وہ سفر بھی نہیں کر سکتے جس کیس کے حوالے سے ان پر پابندیاں آئید کی گئی ہیں وہ برطانیہ سے بیٹھ کر دوہزار سولہ میں پاکستان میں نفرت انگیز تقریر کرنے سے متعلق ہے بانی ایمکیو ایم کو لندن میں حراست ملیا گیا اور انصداز دیشتگردی ایکٹ کے تحت ان پر فرد جرم آئید کر دی گئی ان پر آگست دوہزار سولہ میں تقریر کے ذریعے لوگوں کو تشدد پر اقصانے کا الزام ہے بانی ایمکیو ایم اس کیس میں زمانت پڑھتے زمانت ختم ہونے پر آج لندن پولیس ٹیشن میں پیش ہوئے اس کیس میں وہ اس سے پہلے بھی دو بار لندن کی پولیس ٹیشن میں پیش ہو چکے ہیں یہ ان کی زمانت ختم ہونے پر تیسری پیشی تھی تیسری پیشی پر بھی بانی ایمکیو ایم نے لندن پولیس کے سوالوں کے جوابات نہیں دیے جس پر انہیں حراست میں لے کر ویسٹ منسٹر میجیسٹریٹ کوٹ میں پہنچا دیا گیا بانی متحدہ کو ویسٹ منسٹر میجیسٹریٹ کی کوٹ نمبر ون میں پیش کیا گیا بانی متحدہ نے جج کے سامنے اپنا نام تاریخ پیدائش اور اڈریس کی تصدیق کی جج نے بانی متحدہ سے سوال کیا کیا انہیں معلوم ہے کہ ان پر دہشتگردی کے الزامات میں فرد جرم آئید کی گئی ہے جج نے الزامات کی تفصیل بانی متحدہ کو پڑھ کر سنائی بانی متحدہ نے جج کے سامنے خود پر آئید الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد برطانی عدالت نے حکم جاری کیا کہ بانی متحدہ برطانیہ پاکستان میں کسی عوامی اجتماع سے خطاب نہیں کر سکتے بانی متحدہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے وہ بانی ایمکی ایم کو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تفسرہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کی نقل و حرکت پر مشروط پابندی لگا دی گئی ہے وہ عدالت کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتے ان کے خلاف مقدمے کی کاروائی کا آغاز یکم نومبر سے ہوگا بانی ایمکی ایم کو جب گرستہر کیا گیا تو اس حوالے سے میٹرپولیٹن پولیس کی ویب سائٹ پر بیان جاری کیا گیا اور پہلی بار بانی ایمکی ایم کا نام لکھا گیا ہے اس بیان کے مطابق بانی ایمکی ایم پر انصداد دہشتگردی ایک دوہزار چھے کی سیکشن کے تحت سیکشن ٹو ون ٹو کے تحت دہشتگردی کے لیے اکسانے پر فرد جرم آئیت کی گئی ہے میٹرپولیٹن پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بائیس اوگست کو کراچی میں انہوں نے خطاب کیا اور خطاب جن لوگوں سے کیا گیا اس حوالے سے بہت ممکن ہے کہ تمام یا کچھ لوگوں نے اس خطاب کو بلواستہ یا بلاواستہ دہشتگردی کی تیاری کرنے یا اکسانے کے طور پر لیا ہو اور جس وقت الطاف حسین نے یہ خطاب کیا اس وقت ان کی یا یہ نیت تھی یا نہیں تھی کہ ان کی دہشتگردی کے حوالے سے حوصلہ افضائی ہو یا وہ لاپروات ہے کہ تقریر سے ایسا کچھ ہوگا پولیس کے پتابق الطاف حسین کو دانستہ طور پر اکسانے یا جرائیم میں معاونت فرام کرنے کے شک میں سنگین جرائیم ایک دوہزار سات کی دفعہ چوالیس کے تحت گیارہ جن کو گریفتار کیا گیا تھا بانی ایمکیو ایم نفرت انگیز تقریر کے معاملے پر تین بار میٹرپولٹن پولیس کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اس سے پہلے بارہ ستمبر کو پیش ہوئے اور پھر آج فائنلی یہ سب ہوا ہے الطاف حسین کی گریفتاری کا تعلق 22 اگست 2016 کو لندن سے کیا جانے والا وہ ٹیلی فونی خطاب ہے جس کے بعد ایمکیو ایم کے ارکان کی جانب سے میڈیا کے دفاتے پر حملے کیے گئے پاکستانی حکومت نے ستمبر 2016 میں الطاف حسین کے خلاف ایک ریفرنس برطانوی حکومت کو بجبایا تھا اور الطاف حسین کی اشتیال انگیز تقریر کی کاپی اور اپنی جماعت کے لوگوں کو تشدد و بدمنی پر اکسانے کے شواہد بھی فرام کیے تھے ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ ایمکیو ایم کے قائد نے نہ صرف برطانوی بلکہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف عرضی کی ہے لہٰذا ان کے خلاف برطانوی قوانین کے تحت کاروائی کی جائے جس کی تحقیقات کے لیے رمہ سال اپریل میں برطانوی ٹیم نے پاکستان آ کر بانی ایمکیو ایم کی نفرت انگیز تقریر کے کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے تھے اور نفرت انگیز تقریر کے کیس کا ٹیکنیکی جائزہ بھی لیا تھا بائیس اگر دوہزار سولہ کو کیا جانے والا بانی ایمکیو ایم کے خطاب نے کراچی کی سیاست کا رخ بدل دیا تیریس اگرس کو ایمکیو ایم نے اپنے بانی سے نہ صرف ناتا توڑ دیا بلکہ بانی ایمکیو ایم کو بے دخل بھی کر دیا اس تقریر کے ایک دن کے بعد آئین میں تبدیلی کر دی بانی ایمکیو ایم کے کہنے کے باوجود اسیملیوں سے مصطافی ہونے سے انکار کر دیا اور خود کو ایمکیو ایم پاکستان کہلوانے لگے بانی ایمکیو ایم کا پاکستان اور کراچی کی سیاست میں بڑا عمل دخل تھا مگر اس دن کے بعد سے بہت کچھ بدل دیا جو خبر آج ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اگر یہ خبر اس وقت سامنے آتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے پیٹرل پمپس بند کرائے جاتے کاروباری مراکز دکانیں سب بند کر دی جاتی کل پیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا جاتا آج پہلے ہی آدھے دن کے بعد ہو گئی ہوتی اس وقت حالات مختلف ہیں اس وقت مختلف ہوتے ہیں اس وقت کراچی میں ایک کاؤنسلر یا سیکٹر انچارج تک کی گرفتاری کی بھی خبر آتی تھی اس وقت تو لوگ دکانوں کے شٹر گرا دیتے تھے بیشتر دکاندار اس بات کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے کہ کوئی لڑکے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئیں گے دکانیں بند کرنے کا کہیں گے وہ خود کر دیتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی تو بھی دوپہر میں پورا من احتجاج کی اپیل کر دیتی تھی تو پورے شہر میں آدھے گھنٹے میں سناٹا چھا جاتا تھا اور پھر کچھ دیر بعد اگر احتجاج کی اپیل واپس لی جاتی تھی تو پورا شہر پھر سے حرکت میں آ جاتا تھا سڑکوں پر وہی ٹرافک پھر وہی چہل پہل دیکھنے کو ملتی تین دہائیوں تا کراچی کی سیاست میں بانی ایمکیو ایم کا سکہ چلتا تھا خود ساختہ جلاوطنی کے باوجود وہ برطانیہ سے ٹیلی فونیں خطاب کرتے تھے اور براہ راست میڈیا پر نشر کیا جاتا تھا کئی کئی گھنٹوں تک نشر کیا جاتا تھا بڑی تعداد میں لوگ ان کا ٹیلی فونیں خطاب سننے کے لیے جمع ہوتے تھے کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ جمع کروائے جاتے تھے مگر آج صورتحال مختلف ہے بانی ایمکیو ایم پر فرد جرم آج آئید ہوئی ہے بانی ایمکیو ایم بری بھی ہو سکتے ہیں یا انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے مگر اتنی بڑی خبر کے بعد آج کراچی میں سب کچھ نارمل ہے کراچی کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے وہ لوگ جو کہ ان کا آکے دفع کرتے تھے وہ بھی خاموشی سے بیٹھے ہیں مرکز میں حکومت کا حصہ ہے مگر انہوں نے کوئی بیان تک جاری نہیں کیا کراچی پر امن ہے کراچی میں چہل پہل ہے کوئی نہ احتجاج ہوا نہ دکانیں جلی نہ ہی لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کل انہیں دکانیں کھولنی ہیں یا نہیں کھولنی کل انہیں دفتر جانا ہے یا نہیں جانا کل جب وہ اپنے گھر سے نکلیں گے تو بسیں چل رہی ہوں گی یا پھر نہیں چل رہی ہوں گی کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ کراچی بدل چکا ہے مرزا بہت شکریہ مرزا اس وقت اگر ان پر فرد جرم آئید ہوئی ہے تو یہ ماضی سے کس طرح الگ ہے معاملہ آگے کیسے بڑھے گا مطیدہ کومی مومنٹ کے بانی کو سکوٹلین یارڈ نے دہشت گردی کا جو دوہزار چھے کا ایکٹ ہے اس کی ایک شک کے تحت ان کو چارج کر دیا ہے مطیدہ کے بانی پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹوئنٹی سیکنڈ آگست ٹو تھاؤزنٹ سکسٹین کو لندن سے ایک کراچی سپیچ کی تھی اور اس سپیچ کے دوران انہوں نے وہاں پر جو ان کے حامی تھے ان کو انسائٹ کیا اور ان کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ جا کر مختلف جو میڈیا ہاؤزز ہیں کراچی میں ان پر اٹیک کریں جو پولیس نے جو چارجز لے آؤٹ کی ہیں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جو مطیدہ کے بانی کی جو سپیچ تھی اس کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے لوگ ڈریکٹلی متاثر ہوئے یا اس سپیچ میں جو پوٹینشل تھی کہ لوگوں کو متاثر کرتی یا ان کو ترغیب دیتی اور ترغیب دی اور ان کی سپیچ کے بعد وہاں پر وائلنس کے ایکٹس ہوئے سبوٹائج ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پبلک ڈیس آڈر ہوا اور ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی اس سپیچ کے بعد یہ خاص طور پر یہ منشن کیا گیا ہے آج تیسری بار وہ صدق کراون کورٹ متحدہ کے بانی پہنچے جہاں انہوں نے پولیس کے سوالات تھے ان کو جواب دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد کران پروسیکیوشن سیویس کے سامنے فائل رکھی گئے اور کران پروسیکیوشن سیویس نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہے اور جو فائل میں اتنا اب ایویڈنس موجود ہے کہ جو انسائٹمنٹ کی جو سپیچ کی انکواری ہے اس میں سکسیسول پروسیکیوشن کے چانسز زیادہ ہیں اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ متحدہ کے بانی کو اب چارج کر دیا گیا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ویسٹ میسٹر میجسٹریٹس کورٹ میں ان کو لایا گیا جہاں پر تقریباً ایک گھنٹے کے ہیرنگ ہوئی جس میں ان کے جو وکیل تھے ان کے دلائل دیئے گئے جو ویسٹ میسٹریٹس کورٹ کی جو سینئر ڈسٹرک جا جائے ہیں انہوں نے اس کاروائی کو آگے بڑھایا اور اس کاروائی کے بعد جو متحدہ کے بانی ہیں ان کو جو زمانت تھی اس حوالے سے کران پروسیکیوشن سیویس نے اپوز نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ان کو مسئلہ نہیں ہوگا اگر ان کو زمانت دی جائے لیکن کران پروسیکیوشن سیویس نے سجیسٹ کیا کہ بیل کنڈیشنز لگائے جائیں اور جو ڈسٹرک جا جائیں انہوں نے بیل کنڈیشنز لگائی ہیں سٹرک بیل کنڈیشنز متحدہ کے بانی پر اور ان کو وہ بیل کنڈیشنز کو ہر حال میں ان کو جو ریکوائرمنٹ سے وہ فلفل کرنا ہوں گی اور اگر وہ ایسا وہ نہیں کریں گے تو اس صورت میں جو یہاں پر جو بیل کنڈیشنز کی جو بریچ ہے اس کے حوالے سے جو کاروائی ہو سکتی ہے اب جو فرسٹ نومبر کو پہلی جو ہیرنگ ہے وہ نہیں ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو کیس کی منیجمنٹ ہوگی اور تقریباً یوں لگ رہا ہے کہ تقریباً آٹھ مہینے کے بعد باقاعدہ طور پر کراؤن کوٹ میں یہ ٹرائل چلے گا بہت شکریہ مرزا علی شاہ تفصیلات بتا رہے تھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیے آج اچھی خبر نہیں آئی اگر ملکی فنڈنگ کیس کے معاملے میں تحریک انصاف چاہتی تھی کاروائی خفیہ رہے الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی ہے معاملہ کہا جائے گا بات کریں گے جائے گا بات کریں گے